بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ اور امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کیک ڈیزائن نہیں شیئر کرنے والی ہوں میں آج ہمارے یہاں کا کوکن کا سیزنل فروٹ جسے ہم چبور کہتے ہیں اور جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ان کے یہاں پر یہ فروٹ ملتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتنا ہمارے یہاں پر بارش میں ملنے والا یہ بہت ہی ٹیسٹی فروٹ ہے یہ کربوزے اور کربوز یعنی مرس میلن اور واتر میلن کی فیملی سے ہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی انجائی کر کے میں اسے کھا رہی ہوں تو چلیے آپ دیکھتے ہیں یہ فروٹ کیسا ہوتا ہے یہ فروٹ اس طریقے کا ہوتا ہے جسے ہم چبور کہتے ہیں پہلے تو یہ بہت ملتے تھے ابھی تھوڑا اس کا جو کھیتی کرنے والے کسان کم ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی کم نہیں کہہ سکتے ملتے تو بہت ہے پر مہنگے بہت ملتے ہیں ابھی یہ فروٹ ہمارے یہاں پر 150 روپیز کا ملتا ہے سیزنل فروٹ ہے اور جو بھی اس کو کھانے والے شوکین ہے اس کے لور ہے وہ اسے خواہ ہی لیتے ہیں پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنا مہنگا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پکنے کی نشانی ہے جو یہ اس طریقے سے فٹ چکا ہے یہ اس کی پکنے کی نشانی ہے کہ یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے آخر میں اس کا اور ایک فوٹو لگاؤں گی جو ہم نے سرونگ کے ٹائم پر نکلا ہے وہ دوسرا ہمارے پاس تھا تو ہم نے اس کا ہی فوٹو لگا دیا ہے ساتھ میں اسے سرونگ کے ٹائم میں فوٹو کے لئے رکھ دیا تھا وہ پورا گرین گرین ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ یہاں پر خراب نہیں ہے کیونکہ یہ زمین پر ہوتا ہے اسی لئے یہ کہیں پر کبھی اس طریقے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے پر یہ آپ ساف کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اندر تک نہیں لگا ہے چلیے اب ہم اسے ساف کرتے ہیں ساف کرنا بھی اسے بہت ہی آسان ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اس طریقے سے لیا ہے اب یہاں پر یہ جو اس کی ڈنٹل ہے وہیں سے ہم نے پہلے اس طریقے سے کٹ کر دیا ہے جس طرح سے ہم آلو چھلتے ہیں اسی طریقے سے چھلیں گے اس کا جو چھلت کا ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی ساف ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دو حصوں میں بھی کٹ کر کے ساف کر سکتے ہیں پر میں نے یہاں پر اچھے سے ٹیبل کلوت کو بچھا لیا ہے اور اسے ساف کر کے اسی طریقے سے پورا کی پورا میں ساف کر رہی ہوں تو یہ ایک ہی ساتھ چھلت کے نکل جاتے ہیں مجھے اس طریقے سے کرنا پسند ہے آپ اس کے ٹکڑے کر کے بھی اسے ساف کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر جو تھوڑا سا پارٹ تھا جو ہم نے دیکھا تھا تو یہ آپ ہم نے ساف کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی اندر نہیں گیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کوٹن جیسا وائٹ وائٹ پارٹ ہوتا ہے اسے بھی ہم کٹ کر لیںگے یہ دیکھئے وہ وائٹ پارٹ ہم اس طریقے سے نکل رہے ہیں اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچ کلر کا جو فروٹ ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے سچ میں یہ بہت تیسٹی فروٹ ہے اور الگ الگ جگہوں پر اسے الگ الگ طریقے سے کھاتے ہوں گے پلیز اگر آپ کے یہاں پر ملتا ہے تو آپ بھی کوئی آپ کی نئی ریسپی شیئر کریں جس سے ہم بھی اسے ٹرائے کریں تو ہم تو فیلال اسی طریقے سے کھاتے ہیں یا اس کے اندر دودھ ملا کر کسی طریقے کی یعنی اسے دودھ ملا کر پیسکر اس کا ملتشیک بھی بنا لیتے ہیں یا اس کے اندر میرے بچے کو بٹرسکوچ سیرپ پسن ہے تو اس طریقے سے کھاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے کٹ کر دیا تھا اور ایک ٹائم ہم نے کھا لیا تھا اور دوسرا جب ہم نے کٹ کیا اسی دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ جو سیرپ والا پارٹ بنانا تھا وہ رہی گیا تو انشاءاللہ اگر واپس ہمارے گھر پر یہ فروٹ آتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوسرے کس طریقے سے کھاتے ہیں یا میرے بچے کھانا پسند کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بیچ ہم نے نکال لیا ہم جب چھوٹے تھے نا تو جو دیواریں ہوتی تھی وہ مٹی کی ہوتی تھی اور اس مٹی کی دیواروں پر ہم ان بیجوں کو اسے مار مار کے اسے چپکا دیتے تھے بہت مزہ آتا تھا اور وہ پھر سکنے کے بعد نہ کھایا بھی کر دیتے تو کمنٹ کریں یہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے تو یہ ضرور ہی رائے کیا ہوگا اور یہ بچپن ہے تھا بچپن میں بہت ساری مزہ مزدی ہم کرتے تھے آج کل کے بچوں کو نہیں کرنے ملتی تو اس طریقے سے ہم نے اس کے کچھ رینڈم لپیسز کر لیے ہیں جس طریقے سے ہم آلو کے کرتے ہیں سبزی کے لیے تو دیکھئے آپ اس سے چھوٹے بھی جس کو پسند ہو وہ کر سکتے ہیں پر ہاں میں تو اتنے ہی کرتی ہوں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں یہ فروٹ اگر آپ کے یہاں پر ملتا ہے اور آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس کا نام آپ کے یہاں پر کیا کہا جاتا ہے پلیز شیئر کرنا جس سے ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ ہر جگہ پر اگر ملتا ہے تو اسے کون سے نام سے پہچانا جاتا ہے یہاں پر ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں چینی کو مکس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون تھرٹ کپ ہوتا ہے نا اسے میں نے یہاں پر دو کپ یعنی تیس ای میل کا جو کپ ہوتا ہے اسے میں نے دیل کپ یہاں پر مکس کر دی ہے چینی آپ اپنے آکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے اسے چینی پوری لگا کر رکھ دے دس سے پندرہ میٹ تو یہ چینی میلٹ ہوتی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں دس میٹ کے بعد یہ جو چینی کا پانی تیار ہو جاتا ہے چینی میلٹ ہونے کے بعد تو یہ بہت تیسٹی لگتا ہے کیونکہ اس فروٹ کا اس میں تیسٹ آ جاتا ہے اور یہ بہت تیسٹی پانی لگتا ہے تو یہ ہی اس کا میجیکل ہے کہ یہ پورا تیسٹی تیسٹی لگتا ہے اس کو پینے میں جو مازہ آتا ہے وہ صحیح ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو گلاس لیے ہے اور اس طریقے سے میں نے گلاس میں اسے سرپ کیا ہے جو اس کا جوس ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم میں نے لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں جو ایک لیپ شیئر کیا ہے جو میں نے کھاتے وقت اپنی بنائی ہے سٹارٹ میں بھی لگایا ہے پر وہاں پر میں نے اس کا آواز بند کر دیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے ہم نے سب کے لیے ایک ایک گلاس اور اب یہ ایک کپ وہی سی میجر کا ہے اسی طریقے سے ہم نے چار گلاس بھر دیئے ہیں تو ایک گلاس ہم نے اس طریقے سے باؤل میں ہی رکھا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو فروٹ اس طریقے کا ہوتا ہے گرین اور اس کا پروپر پکنے کا اور پکا ہوا سمجھنے کا یہ ہی ایک کہ وہ جب پکتا ہے تو اپنے آپ سب کریک جاتا ہے اس کے اوپر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ہاں ہاں سب کو ایک ایک گلاس ہاں ہرے ویڈیو چالو گئے یہ دیکھتے ہیں یہ جو اس میں شکتر کا پانی بن جاتا ہے وہ بہت تیسٹی لگتے ہیں کیا تیسٹی لگتے ہیں تیسٹی یہ دیکھتے ہیں تم گیرا وہ کم لو وہ گرتا ہے چلتے رہتا ہے بل تیسٹی لگتے ہیں